پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق بزر آزم زلفکار علی بھٹو کی اکتالیسویں برسی آج بنایا جا رہی ہے چار دہائیوں بعد دیپ آگستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے زلفکار علی بھٹو ایک نہیں ہے دو زلفکار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق بزر آزم زلفکار علی بھٹو کی اکتالیسویں برسی آج بنایا جا رہی ہے تاہم کرونا وارس کے پیشے نرزر گڑھی خدا بخش میں برسی کی تقریب منسوخ کر دی گئی پانچ جنوری انیس سو ٹائیس کو لارکارہ میں پیدا ہونے والے ظلفکار علی بھٹو نے کیلیفورنی اور آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی سہر انگیز شخصیت کے مالک ظلفکار بھٹو نے سیاست کا آغاز انیس سو اٹھاون میں کیا اور ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر خارجہ سمیت دیگر اہم عہدوں پر فائز رہے ظلفکار علی بھٹو کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی گئی پرجوش تقریر آج بھی پاکستانیوں کا دل گرما دیتی ہے ظلفکار علی بھٹو نے تیس نمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو پاکستان پیپلز پارٹے کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی تلسماتی شخصیت کے مالک ظلفکار علی بھٹو نے ہمیشہ عوامی انداز اپنایا اور عوامی جلسوں میں عوام کی زبان استعمال کی مکمل دستور وہ بھی قومی اسیمبلی کا بنا ہوا اور کون سا دستور وہ دستور جو اسلامی وہ دستور جو وفاقی وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت ظلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں قوم کو انیس سو ستتر میں پہلا متفقہ آئین ملا ان کے دور میں ہونے والے اسلامی سبراہی کونفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے شملہ مہدر پاکستان کا اٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرہ بھی ظلفکار علی بھٹو کے سر جاتا ہے انیس سو ستتر کو ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بعد ازاں ایک قتل کے مقدمے میں موت کی سزا سنا کر اس چمکتے ستارے کو راولپنڈی ڈسٹک جیل میں چار اپریل انیس سو اناسی کو پھانسی دے دی گئی لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے لارو گے مارو گے آج جدو جد کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی کا ساتھ کرو گے